الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت میں شکر گزاروں ان دوستوں کا جنہوں نے ہمارے ساتھ اس مقدس کام کے اندر ساتھ دیا ہے اور الحمدللہ بہت ساتھ دیا ہے مثال کے طور پر فاد بھئی ہو گئے اور واجد بھئی ہو گئے کافی سارے دوست احباب ایسے ہیں جنہوں نے اس مقدس کام کے اندر سیبغت اللہ صاحب فاد بھئی واجد بھئی اور اشرف بھئی اور بھی کافی سارے دوست احباب ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ الحمدللہ اس سال بہت ہی خاص تعاون فرما کے اس مقدس کام کے اندر اپنا ساتھ بڑھایا ہے اور ایک سال کے اندر اندر ہم نے الحمدللہ کافی سارا مندرسے کا کام کیا ہے ایک سال کے اندر مثال کے طور پر ہم نے یہ ایک درسگاہ بنائی ہے اور یہ درسگاہ بنائی ہے اور پھر وہ ایک درسگاہ جناب علی ہم نے بنائی ہے جہاں پہ مکتبہ شاکار یا سنت لکھا ہوئے یہاں ایک اندر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں کلاس لگتی ہے اور پھر وہ ہم نے جناب علی ایک بنایا ہے جسے کہتے ہیں بورچی خانہ کے ساتھ جا کر ہم آپ کو ایک تندور بھی دکھاتے ہیں جہاں تندور لگا ہوا ہے یہاں بورچی خانہ بناتا ہے اور یہاں پر مسافر طلبہ بیٹھ کر خانہ کھاتے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمیں نہ اس کی چھت کی بہت اشت ضرورت ہے کیونکہ ظاہری بات ہے کبھی کبھار بارشیں کبھی کچھ کبھی کچھ معاملات ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر پور سکون محول سے طلبہ یہاں بیٹھ کر اپنا کھانا کھائیں یہ ساتھ تندور لگا ہوا ہے جہاں بورچی خانہ بناتا ہے ان کا اور سکون سے یہاں بیٹھ کر کھانا کھائیں اوپر چھت نہیں ہے اس چھت کی ہمیں بہت اشت ضرورت ہے اور یہ ساتھ ہی ایک مکتبہ ہے کتابوں کے لیے اس کے دروازے بھی نہیں ہیں لیکن جو سب سے بڑا اہم کام ہے نا وہ ہم دوستوں کو دکھاتے ہیں بہت ہی اہم کام وہ یہ ہے کہ یہ مسجد ہماری جو ہم نے پہلے مسجد بنائی تھی یہ مسجد چھوٹی ہے اب ہم نے اس مسجد کا یہ ایک بنیاد رکھی ہے کہ اس مسجد کی درمیان سے دیوار نکال لی جائے دیوار درمیان سے نکال کر مسجد کی اس مسجد کو ہم بڑا کرتے ہیں تاکہ یہاں تک ساری مسجد آ جائے یہ ایک کھلا محول اور زبردست ایک نظام بن جائے زبردست کہ یہ درمیان سے دیوار بھی نکل جائے اور یہ دیوار اونچی ہو جائے اوپر جناب علی کے لنٹر بن جائے تو کافی سارا ایک جناب علی کھلا ایک محول بن سکتا ہے کیونکہ اب تو مسجد کے اندر کلاس لگتی ہے ایک تو مسجد چھوٹی ہے اس میں کلاس بھی لگتی ہے اور کافی سارے مشکلات کا طلبہ کو سامنا ہوتا ہے کیونکہ بیچ میں چھوٹے موٹے تو کام ہیں مثال کے طور پر مسجد کے اندر پنکھے ہیں پنکھے لگنے والے پنکھے اس درسگاہ کے پنکھے بھی نہیں ہیں اس مسجد کے اندر بھی جو پنکھے ہیں یہ نہیں ہیں اور قرآن رکھنے کے لیے ہمیں الماریوں کی ضرورت ہے اور دوسرا جو کلین ہے یہ بھی بچھنے والی ہے کلین نہیں ہے دوسرا ہمارا یہاں سیٹ اپ چلتا ہے سولر سسٹم پہ تو سولر سسٹم کی ہمیں اس وقت کم از کم دس پلیٹوں کی اشد ضرورت ہے دس پلیٹیں دو بیٹرییاں جو کہ ایک بیٹری ساٹھ ہزار روپے کی ایک بیٹری آتی ہے دو بیٹریوں کی ضرورت ہے ایک انورٹر کی ضرورت ہے جو میرا خیال ہے اس وقت وہ ڈیڑھ لاکھ روپے کا انورٹر آتا ہے اور دس پلیٹوں کی ہمیں ضرورت ہے چونکہ ہمارا ایک ادارہ جنابی علی جنگل بیابان کتنا ہے طرف ہے آپ دوست آپ ویڈیو میں دیکھیں کہ یہ ایک سین جو آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل ارد گرد فصلیں فصلیں ہیں یہاں پہ ساتھ کوئی جنابی علی گاؤں یا یہ محول نہیں ہے یہ ایک جنگل بیابان کا مدر سے ہے اور الحمدللہ دوستوں کے ہی نظام پہ یہ دین کا دوستوں کی مدر سے ہی یہ دین کا نظام چال رہا ہے اور ایک ہمیں وٹر کولر کی ضرورت ہے کہ مسافر طورب آ چلو ٹھنڈا پانی پیس سکیں گرمیوں میں یعنی کہ کافی ساری ایک اشت ضرورت ہے اگر مل جل کل ہی اس کو خرچ اخراجات اس کے اکٹھے کیے جائیں مثال کے طور پر بورچی خانے کی چھت ہو گئی یہ مسجد کے جو آگے والا لنٹر ہے آگے والے یہاں کے دروازے ہو گئے کلینے تو مل جلا کری کم از کامی پنٹالی سے پچاس لاکھ روپاہ کا خرچ ہے یا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے تھوڑا نہیں ہے تو دوستوں سے گزارش آئے کہ جس طرح الحمدلہ تمہارا پیسہ پہلے بھی اس محول پہ لگا ہے اور الحمدلہ اب جمعہ رمضان شریف ہے آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ میں امید رکھتا ہوں کہ کوشش فرمائے کہ زکاة کے لحاظ سے صدقہ خیرات کے لحاظ سے تعاون فرمائے تاکہ یہ کام بھی مکمل ہو جائے جو orgt دوستوں کے تعاون سے ہوا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اب بھی الحمدلہ انشاءاللہ اوالعزیز بھرپور تعاون کیا جائے گا اور کوشش فرمائے کہ زکاة کے لحاظ سے صدقہ خیرات کے لحاظ سے رمضان شریف کا مہینہ تعاون فرمائے کہ اسی رمضان مہینے کے اندر اندر یہ رب کا گھر مکمل بن جائے ایک تو زکاة بھی مدرسہ ہے زکاة مدرسے کے اوپر خرچ ہوتی ہے اور صدقہ خیرات بھی چونکہ مسجد ساتھ زیر تعمیر ہے اس پر خرچ ہوتی ہے تو دوستوں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ کوشش فرمائے کہ زکاة صدقہ خیرات کے لحاظ سے مکمل طور پر تعاون فرمائے تاکہ رمضان شریف کے مہینے کے اندر اندر یہ ہمارا کام مکمل طور پہنچ جائے مولا کریم تمام دوستوں کے خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے